اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلا آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولكل امت جعلنا منسکا ليذکر اسم اللہ على ما رزقهم من بهیمت الانعام حضرت اگرامی قدر مؤسس و محترم سامعین و سامعات ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے جو ہمیں بارہا ثواب حاصل کرنے کے مواقع عطا فرماتا رہتا ہے انہی مواقع میں سے ایک موقع قربانی کا ہے جسے ہم دس ظلحجہ اور گیارہ بارہ تیرے کے غروب شمس سے پہلے تک جسے ایام تشریقی کہتے ہیں ادا کرتے ہیں اور ادا کرنے کی تعلیم دے گئی ہے قربانی کے لئے نصوص کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے اسے اضحیہ یا اضحیہ کہتے ہیں جس کی جمعہ اضحیہ تھی ہے ایسے ہی ضحیہ کہتے ہیں جس کی جمعہ اضحیہ تھی ہے ایسے ہی اضحیہ کہتے ہیں جس کی جمعہ اضحیہ تھی ہے اسی سے یوم عید العضحہ ہم اور آپ کہتے ہیں اور بعض لوگ غلطی سے اسے عید الزحہ کہتے ہیں جو کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قربانی کرنے کی تعلیم اور تلقین دے قربانی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انسان مخصوص دنوں میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے مخصوص شرائط کے ساتھ جانور کو رب العالمین کے نام پر قربان کرے اسے قربانی کہا جاتا ہے ابتدائے انسانیت ہی سے اللہ رب العالمین نے قربانی کا پیغام اور تعلیم امت کو دی آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بچوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سور مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چالیس پہ دو سے لے کر کے ایک سو آیت نمبر تیس پہ سات کے اندر پیغام دیا ہے سور مائدہ کی آیت نمبر تیس پہ سات کے اندر اللہ رب العالمین نے پیغام دیا کہ آدم علیہ السلام کے دو بچوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانس سے یہ پیغام ہمیں اور آپ کو دیا گیا اس کے اندر یہ ہے کہ ان کے دو بچوں نے حابیل اور قابل نے قربانیاں پیش کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور دوسرے کی قربانی کو رب العالمین نے رد کر دیا اور فرمائے اللہ رب العالمین یہ قربانیاں جو قبول کرتا ہے وہ متقیوں سے قبول فرماتا ہے ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ پر قربانی کو فرد قرار نہیں دیا یا سنت مؤقتہ قرار نہیں دیا بلکہ امت کی حسرہ افضائی کے لئے پہلے کے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پیغام دیا کہ نبی کائنات جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو مشروع قرار دیا تھا تاکہ اللہ رب العالمین نے جو جانور پیدا کیے جنہیں بہیمت الانعام کہا جاتا ہے ان پر اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے بہیمت الانعام سے مراد چند جانور ہیں جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ایسے ہی قربانی سنت ہے یا واجب ہے اس بارے میں علماء امت کا اختلاف ہے کچھ نے کہا قربانی کرنا یہ واجب ہے اور کچھ نے کہا یہ سنت معقدہ ہے علماء کے راجح قول سے یا جمہور علماء کا یہ موقف ہے قربانی کرنا یہ سنت معقدہ ہے دلیل انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز سے پہلے قربانی کر لے تو ایسی صورت میں اس نے اپنے نفس کے لئے قربانی کیا اور جو نماز کے بعد قربانی کرے تو اس نے قربانی کو پورا کر لیا قربانی کا جو عجر و ثباب ہے اسے حاصل کر لے گا وعصاب سنت المسلمین اور وہ مسلمانوں کی سنت کو پا لے گا اور براب نعاصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر بھی یہی پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے سے ہمیں اور آپ کو ملتا ہے اعصاب سنتنا کی وہ ہماری سنت کو پا لیا جو دلیل ہے اس بات کی سنت المسلمین کہنے سے یا اعصاب سنتنا کہنے سے کہ یہ چیز واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے جسے ہم سنتِ معقدہ کہتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر دس سال تک رہے اور دس سال تک آپ قربانیاں دیتے رہے ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ذلہجہ کے چاند کو دیکھ لے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اپنے ناخون اور اپنے بال کو نہ کاٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو لفظ نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر وہ ارادہ کرتا ہے قربانی کرنے کا کیونکہ جو چیز ارادے سے معلق ہو وہ واجب نہیں ہوتی بلکہ وہ سنت کے دائرے میں یا مستحب کے دائرے میں آ جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام وَاعَرَادَ اَحَدُكُمْ کہ تم میں سے جو شخص ارادہ کرے قربانی کرنے کا تو اپنے ناخون اور اپنے بال کو نہ کاٹے سید سابق کہتے ہیں کہ وَاعَرَادَ اَن يُضَحِيَا دَلِيلَ ہے کہ قربانی سنت ہے واجب نہیں ہے امام شوکانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قربانی کا ارادہ سے معلق کرنا واجب ہونے کی دلیل نہیں ہے ابن قدامہ فرماتے ہیں قربانی کے حکم کو ارادے سے معلق کیا گیا جبکہ واجب کو ارادے سے معلق نہیں کیا جاتا ہے لہذا قربانی سنت ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَالْعَمُلْ وَالَحَادَ اِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّ الْعُدْحِيَا لَيْسَتِ بِبَاجِبَ وَلَكِنَّهَا سُنَّا امام ترمزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَالْعَمَلُ وَالْحَادَ اِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ کہ اہلِ الْعِلْمِ کا اس چیز پر اس بات پر عمل ہے کہ وہ لوگ قربانی کے واجب شمار نہیں کرتے بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ سنت ہے اور یہی قول صفیان ثوری اور ابن المبارک کا ہے تو راجح موقف یہ ہے کہ قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے واجب نہیں ہے لیکن وَالْمَا جو علماء امت ہیں ان میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ واجب ہے انہوں نے دلیل دی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَرَ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر سیغہ جو استعمال کیا ہے وہ عمر کا استعمال کیا جو عمر وجوب کے لئے دلیل ہوا کرتا ہے تو اللہ نے بھروایا کہ اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور اپنے رب ہی کے لئے قربانی دیا کرو ایسی حدیث سے انہوں نے دلیل پگڑی مَنْ كَانَ لَهُ سَعَ وَلَمْ يُضَحِي فَلَا يَقْرَبَنَّ مُسَلَّانَ سُرَنْ ابنِ مَاجَا اور مصدرک حاکم اور مصند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ جس شخص کے بعد اس ساتھ ہے لیکن اس نے قربانی نہیں کیا تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے لیکن اس حدیث کے اندر عبداللہ بن عیاش ایک راوی ہے جو ضعیف ہیں اس لیے اس حدیث کے ذریعے سے استدلال کرنا صحیح نہیں دوسری حدیث مَنْ وَجَدَ سَعَتًا فَلَمْ يُضَحِي فَلَا يَقْرَبَنَّ مُشَلَّانَ سُنندار قطلی کی روایت ہے اس حدیث کے اندر عمر بن حسین ایک راوی ہے جو متروک ہے جس بنا پر اس حدیث کے ذریعے سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے مرفوع یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا صحابہ کا قول ہے اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے اور انہوں نے راجع قرار دیا کہ یہ موقوف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں وہ کہتے کہ امام تحبی رحمت اللہ علیہ نے اسی بات کی تشریح اور سراحت کی ہے تو اگر ہم مانتے ہیں فَصَلِّ لِلِرَبِّكَ وَنَحَرَ تو یہ آیتِ کریمہ دلیل ہے اس بات پر کی قربانی کرنے کی تاقید کی گئی ہے شریعت اسلامیہ کے اندر اور اگر وہ ضعیف حدیث سمال لیتے ہیں تو وہ تاقید ہے اس بات پر کہ انسان کو قربانی کرنا چاہیے یہ اللہ کی جانے سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے سے ہمیں اور آپ کو پیغام ملتا ہے اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہمیں اور آپ کو حاصل ہوگا کیونکہ اس سلسلے میں عام طور سے ضعیف حدیث کا سہارہ لیا جاتا ہے اور صحیح حدیث کو اگر ہم دیکھتے ہیں یا قرآنی آیات کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین کی رزا اور اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اِنَّ شَالَاتِي وَنُسِكِي وَمَحْيَایَا وَمَحْيَایَا لِلَّهِ رب العالمین کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے اس بات کا کہ میرا نماز پڑھنا میرا قربانی دینا میرا مرنا اور میرا جینا یہ تمام کی تمام جیسیں رب العالمین کے لیے ہیں اور جب بندہ کوئی چیز رب کے لیے کرتا ہے تو رب سے قریب ہونا چاہتا ہے رب العالمین کا ڈر اور رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر بسانا چاہتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس عمل سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے تو اللہ رب العالمین کا قرب حاشل کرنے کے لئے رب کی رضا کے لئے انسان قربانی دیتا ہے جو سب سے اہم فائدہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے انسان اپنے نفس کی پاکیسگی کے لئے قربانیاں دیا کرتا ہے جو تطہر قلب کا ذریعہ ہوا کرتا ہے یہ اللہ رب العالمین نے پیغام دیا کہ اللہ رب العالمین کے بعد ہماری قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے اس کے خون نہیں پہنچتے بلکہ ہمارا تقوی جو ہمارے دھیلوں کے اندر ہوتا ہے جس مقصد سے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین تک پہنچا کرتا ہے کیونکہ مشرقین مکہ کا جو طرح سے عمل تھا وہ جانوروں کو زباہ کرتے اور اس کے خون کو دیواروں پر چھڑک دیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارا یہ کام اللہ رب العالمین کو پہنچنے والا نہیں بلکہ تمہارے جو دھیلوں کا تقوی ہے جو اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہے وہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا ذریعہ اور سبب ہے ایسے ہی ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی قبول ہونے کی چند شرط ہیں ان میں سے دو اہم شرط یہ ہے کہ انسان قربانی جو کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کے لئے کریں اور اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کریں جیسا کہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹوں کے سسلے میں اللہ رب العالمین نے پیغام دیا کہ ان میں سے ایک کی قربانی کو رب نے قبول کیا دوسری کی قربانی کو رب نے قبول نہیں کیا کیونکہ دونوں کا جو مقصد تھا وہ واسع تھا ایک اللہ رب العالمین کی رضا کے لئے کرنا چاہتا تھا دوسرا دنیاوی مقاشدہ اس کے اغراض کے لئے کرنا چاہتا تھا جس بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے اس قربانی کو قبول نہیں کیا تو انسان کے دل کے اندر تقویٰ آنا چاہیے للہیت آنی چاہیے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ رب العالمین متقیوں ہی سے قربانیوں کو قبول کرتا ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو واضح پیغام دیا دوسرا پیغام یہ ہے رزق حلال ہونا چاہیے اگر ہم حرام روزی حاصل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے قربانی دیتے ہیں اللہ رب العالمین اس قربانی کو قبول نہیں فرمائے گا ایک لمبی حدیث صحیح مسلم کے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے آخر نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب اللہ رب العالمین پاکیزہ ہے پاکیزگی کو قبول فرماتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی پیغام اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو دیا اور کہا کہ اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ روزیاں کھایا کرو اور عمال شالحہ کیا کرو اللہ تبارک و تعالی نے یہی پیغام مسلمانوں کو بھی دیا اور کہا کہ اے لوگو تم پاکیزہ روزیاں کھایا کرو پاکیزہ رزق کھایا کرو حلال روزیاں کھایا کرو یہ اللہ تعالیٰ کی جالی سے پیغام دیا گیا پھر آخیر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مجبور و لاچار ہو جاتا ہے وہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے دعاؤں کی بہت ساری شرائط موجود ہوتی ہیں لیکن اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا اس لئے کہ اس کا کھانا بھی حرام ہوتا اس کا پینہ بھی حرام ہوتا اس کا پہناوہ بھی حرام ہوتا اس کی پرورش بھی حرام میں ہوتی ہے اس لئے اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو بندہ اللہ رب العالمین سے رزق حرام کے ذریعے سے دعا کرتا ہے اس لئے ہم قربانی دینا چاہتے ہیں ہماری قربانی رزق حلال سے ہونی چاہیے رزق حرام سے نہیں ہونی چاہیے قربانی کے چند اہم احکام و مسائل میں سے یہ کہہ ہے کہ ہم جو قربانیاں دیتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لئے ہو غیر اللہ کے لئے نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے لئے جانور کے زباہ کرنے کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لئے مردار کو حرام کیا تمہارے لئے خنصیر کو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے خون کو حرام کیا انہی میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین کے نام کے علاوہ اگر جانور کو کسی اور نام سے یا کسی شیئر کو کسی اور شخص کی طرف منصوب کر دیا جائے جس کے اندر اس کی تعظیم مقصود ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ چیز حرام ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت بھیجی ہے کہا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبْحَ لِغَيْرِ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہو شخص پر جو اللہ کے لئے نہیں بلکہ غیر اللہ کے لئے زباہ کرتا ہے اس لئے ہمیں اللہ کے لئے زباہ کرنے کا پیغام دیا جاتا ہے جو ہم نے آیتِ کریمہ بارہا سنا قُلِ اِنَّ شَعَلَاتِ وَنُسْكِ وَمَحْيَاءَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ ہی کے لئے ہمیں قربانی دینا ہے فَصَلِّ لِلِرَبِّكَ وَرْحَرَ قربانی رب کے لئے ہی دینا ہے غیرِ رب کے لئے دینا جائز نہیں بلکہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو حرام قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے اوپر لانت کی ہے ایسے قربانی کی رقم صدقہ کرنا کیا یہ شرط اسلامیہ کے اندر جائز ہے کیونکہ آج لوگوں کی جانے سے یہ آوازیں اٹھائی جاتی ہے کہ مسلمان قربانی کرتے ہیں جس بنا پر وہ اپنے بہت سارے مال کو سائے اور برباد کر دیتے ہیں اگر وہی مال کسی رفاہی کام میں لگا دیں مسلمان غریب ہیں ایسی صورت میں ان کی غربت دور ہو جائے گی کیا ان کا یہ کہنا ان کا یہ قول صحیح ہے اگر ہم اسے کتاب و سنت کے روشنی میں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج کے دور کے مقابل میں غربت زیادہ تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی اور شہاب اکرام کو بھی قربانی دینے کی تعلیم دے اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اللہ کے نبی جناب محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے پیغام کی مخالفت کرتے ہیں عبن قدامہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کی قربانی کرنا یا اس کی قیمت کو صدقہ کرنے سے افضل ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ پیغام ہے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضو اللہ علیہ مجمعین قربانیاں دیا کرتے تھے خلفائر عاشدین قربانیاں دیا کرتے تھے اور اس کے مقابل میں وہ پیسوں کو صدقہ اور خیرات نہیں کیا کرتے تھے اس لیے دین کے اندر عقل لگانے کی ضرورت نہیں بلکہ نصوص پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جو بیغام اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں ملتا ہے ایسی قربانی کرنے والے کے لیے چند امور ضروری ہیں مثال کے طور پر بالوں اور ناخونوں کو ان دس دنوں میں نہ تراشا جائے اس شخص کے لیے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ایک اور چیز میت کو قربانی میں شامل کرنا کیسا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہے اللہم تقبل من محمد وَمِنْ اُمَّتِ مُحَمَّد وَمِنْ اللَّهُمْ تَقَبَّلِ بِن مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَمِنْ اُمَّتِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قربانی جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی سے ہے آلِ محمد کی جانی سے ہے اور امتِ محمد کی جانی سے ہے تو کیا کوئی شخص اپنی قربانی کے اندر امتِ محمد کے لفظ کے اضافے کے ساتھ جس کے اندر امت کے زندہ افراد بھی شامل ہیں اور مردہ افراد بھی شامل ہیں کیا اس طریقے سے قربانی کرنا جائز ہے یا صحیح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیثوں کے اندر جو لفظ استعمال فرمائے وَيَهَا اللَّهُمَّ عِيْنِّي وَأَمَّنْ لَمْ يُزَحْحِي مِنْ اُمَّتِي اللہ یہ قربانی میری جانس سے ہے اور میری امت کے ان افراد کی جانس سے جنہوں نے قربانیاں نہیں کی ہیں لہذا اگر کوئی شخص اس حدیث کے ذریعے سے استعدال کرتا ہے کہ امت محمد کی جانس سے قربانی کی جائے تو اس کے لئے جائز نہیں ہوگا کیونکہ ایک جگہ حدیث مطلق ہے دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانس سے قید وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی دی تھی وہ اپنی امت کے ان افراد کی جانس سے دی تھی جنہوں نے قربانیاں نہیں دی تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کے اندر صلاحت ملتی ہے اس لئے حدیث کا اصول کا ایک قائدہ ہے کہ مطلق اگر کوئی چیز ہے اور مقید اگر ہے تو مقید کو مطلق پر تخصیص کی جائے گی اور یہ نتیجہ نکلے گا کہ جو حدیثیں مطلق ہیں امت محمد کہنے سے دوسری جگہ جس کے اندر مردے اور زندے تمام لوگ شامل ہیں تو مقید کے ذریعے سے ہم اس سے دلال کریں گے جو یہ ہے کہ میری امت کے ان افراد کی جانس میں قربانی دے رہا ہوں جنہوں نے قربانیاں نہیں دی ہیں ایسے ہی کیا کوئی شخص امت محمد کو قربانی کے اندر شریک کر سکتا ہے یہ صرف اور صرف نبی اکرم جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص تھا امت کے کسی اور فرد کے لئے جائز نہیں کہ امت محمد کے اندر امت محمد کے الالفاظ کو استعمال کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور سے یہ ثابت نہیں نہ تو خلفاء راشدین نے کیا نہ صحابہ اکرام نے کیا نہ تابعین نے کیا اور نہ علماء امت سے ایسی کوئی چیز ثابت ہے تیسری چیز مییت کی طرف سے مستقل قربانی کرنا کیا جائز ہے یعنی اگر ہمارے والدین افاد پا چکے ہیں ہم ان کے نام سے قربانی کرنا چاہیں کیا ہمارے لئے جائز ہے یا ایسے ہی ہمارے اقرباء میں سے کوئی فرد اندقال کر چکا ہے ان کے نام سے قربانی کرنا جائز ہے یقین اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا جو چند روایتیں ملتی ہیں جیسے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتا ہوں وہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے اس لئے ضعیف اور عمل نہیں کیا جائے گا اور ہم مردوں کی جانے سے قربانی نہیں دے سکتے یہ اللہ اور لائک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہوگا ایسے ہی قربانی کے جانوروں کی جو تفصیلات ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا بحیمت العنام کہ ہمیں جن جانوروں کی قربانی دینا ہے اس کے لئے اللہ رب العالمین ایک خاص لفظ بحیمت العنام کا استعمال کیا ہے بحیمت العنام سے مراد کیا ہے اونٹ اونٹنی گائے بیل اور چھیلہ چھیلی بکرا بکری ایسے ہی بھیڑ اور اس کی معنص جسے ہم شیب کہتے ہیں تو شیب کا مذکر اور معنص یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سورہ عنام کی آیت نمبر ایک سو چالیس پہ دو اور اس سے لے کر کے ایک سو چالیس پہ چار کے اندر یہ پیغام دیا یہی تفسیر ابن جریر نے امام قرطبی نے ابن کثیر نے امام شوقانی نے اور نوواف صدیق حسن خان نے کی اور ابن قدالما نے بھی یہی قول نقل کیا ہے کہ قربانی کے اندر انہی آٹھ جانوروں کو قربان دیا کیا جائے گا جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور جس کی تفسیر صلف صالحین نے کی علماء امت نے کی اس لئے ایسے ہی جانوروں کی قربانی ہمیں کرنی چاہیے ان کے علاوہ دیگر جانوروں کی قربانی سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے بچنا چاہیے قربانی کے جانوروں کا داتا ہونا یہ شرط ہے ہم بغیر داتیں یہ جانور کی قربانی اگر کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے جائز نہیں ہوگا بشرتے کی ہم قربانی کا کوئی جانور نہ پا رہے ہوں تو شیپ میں سے اگر کوئی جانور ایک سال کی عمر کو پورا کر لے رہا ہے تنگی کے وقت اس جانور کی قربانی جائز ہے اس کے علاوہ اگر وہ بکری کے اندر کرنا چاہے تو جائز نہیں ہوگا اس بارے میں علماء امت کا کہنا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا مسلم ابودعوس سنن نسی اور ابن ماجہ کی روایت ہے مسنہ امام نوی کہتے ہیں کہ گائے اونٹ اور بکری میں سے جو جانور دانتیں ہوتے دو دانت کے ہو جائیں اس سے زیادہ دانت کے ہو جائیں وہ مسنہ ہیں ایسے ہی جزا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسنہ نہ ملے تو جزا کی قربانی کرنا جائز ہے جمہور ولماء کے نظرین کے جو ایک سال کی عمر مکمل کر شکا ہو ایسے ہی دوسری رائے کہ بھیڑ کے چھے یا سات مائے کے بچے کو جزا کہتے ہیں ایسے ہی بھیڑ کے آٹھ مائے کے بچے کو جزا کہتے ہیں بھیڑ کے دس سال کے بچے کو جزا کہتے ہیں لیکن راجع قول امام نبی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا الجزاو من افضانی مالہو سنتن تاما کی جزا وہ ہے شیپ میں سے جو ایک سال کی عمر کو مکمل کر لیا ہو یہ اس وقت ہوگا جب ہم جانور قربانی کے لئے نہ پائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے رخصت دی ہے اور اسی کو امام ترمزی رحم اللہ علیہ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا قد اشمہ اہل العلم اہل علم کا اس بات پر عجمہ ہے ایسے ہی اگر ہم قربانی کرتے ہیں اور قربانیاں ہماری حاملہ ہوں تو کیا ایسی قربانی ہمارے لئے کرنا جائز ہے ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانور زبا کرتے ہیں اوٹنی زبا کرتے ہیں وہ حاملہ ہوتی ہیں گائے زبا کرتے ہیں وہ حاملہ ہوتی ہیں بکری زبا کرتے ہیں وہ حاملہ ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ اس کے بیٹ میں ہے اس کا کھانا تمہارے لئے جائز ہے تم نے اسے زبا کر دیا یعنی اوٹنی کو زبا کیا یا گائے کو زبا کیا یا بکری کو زبا کیا تو اس کی ماں کا زباہ کرنا اس کا زبیحہ ہے لیکن اگر زباہ کرنے کے بعد بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لئے الگ سے زباہ کرنا ہوگا بغر زباہ کیے اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا لیکن اگر ماں کے پیٹ میں ہے زباہ کرنے کے بعد بچہ مر رہا ہے تو اس کا کھانا جائز ہوگا جو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے ایسے ہی خشی کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خشی کی بھی قربانی کی ہے اور جو خشی نہیں تھا اس کی بھی قربانی کی ہے یہ دونوں حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دونوں عمل اللہ کے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ثابت ہے قربانی کے جانور کی نشو نمہ کرنا اسے موٹا تازہ کرنا یہ مستحب ہے لیکن آج یہ ہوتا ہے کہ ہم قربانی کی جانور کو دیکھتے نہیں ہم پیسہ دے دیئے اور پھر قربانی کا حصہ ہم لے لیتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر ہم اس کی پر علش کریں تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے لیکن اگر ہم نے جانور کو دیکھا یہ تب ہمارے لیے جائز ہے کیونکہ حجت الویدہ کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی جانے سے گائے کی قربانی دی تھی جو دلیل ہے اس بات کی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اسے دیکھا نہیں تھا جو دلیل ہے اس بات کی کہ اگر نہ دیکھیں تب ہی جائز ہے لیکن دیکھنا اور اس کی پرورش کرنا یہ افضل ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابے اکرام اپنی قربانی کے جانور کو موٹا کیا کرتے تھے اس کی پرورش کیا کرتے تھے یہ صحابہ اکرام رضا اللہ علیہ مجموعین کا طرز عمل رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے سے یہ پیغام ہمیں اور آپ کو ملتا ہے چند باتیں مختصرا میں آپ کے سامنے ارض کر دوں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے کہ قربانی میں چند جانور استعمال نہیں کر سکتے مثال کے طور پر کوئی جانور کانا ہے اور اس کا کاناپن ظاہر ہے تو ہمیں اس کی قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے لنگڑا ہے لنگڑاپن ظاہر ہے تو ہم اس کی قربانی نہیں کر سکتے بیمار ہے اس کی بیماری واضح ہے اس کی قربانی ہمیں نہیں کرنا ہے ایسے ہی ایسا لاغر اور کمزور ہے کہ صرف ہڈیاں ہیں گودے نہیں ہیں تو ایسے قربانی ہمیں نہیں کرنی ہے ایسے ہی وہ جانور جن کے کان میں جن کے کان کٹے ہوئے ہیں وہ آگے سے ہوں یا پیچھے سے ہوں یا کان میں سراخ ہو ایسے جانور کی قربانی نہ دی جائے یا وہ جانور جس کی آدھی سیگ ہکڑ چکی ہو تو ایسے جانور کو قربان نہ کیا جائے اور وہ جانور جس کا آدھا کان کٹا ہوا ہو اسے قربان نہ کیا جائے جو متعدد حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جس کا خلاص کلام یہ ہے کہ ایسے جانوروں کی قربانی کرنے سے انسان احتراز کرے لیکن یہ جانوروں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر اس سے بڑا عائب ہو تو اسے بدرجہ اوڑا قربان نہیں کیا جائے گا تمام اہل خانہ کی طرف سے ایک ہی قربانی کرنا جائز ہے ایسا نہیں کہ دس قربانی دی جائے بلکہ اگر ایک کرنے کی استطاعت ہے تو ایک کی جائے اگر گھر کے ہر فرد کی جانی سے قربانی کرنے کی استطاعت ہے تو ہر فرد کی جانی سے قربانی کی جا سکتی ہے عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری اپنے تمام گھر والوں کی جانی سے کیا کرتے تھے تو ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگی گرچہ اس گھر کے اندر سو سے زائد افراد ہی کہو نہ ہوں عطا بن عشار بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو عیوب انشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوا کرتی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک بکری پورے گھر والوں کی جانس سے کافی ہوا کرتی تھی اور وہ اسے کھاتے دوسروں کو بھی کھلایا کرتے تھے لیکن آج کا دور ہے کہ لوگ فخر کے طور پر قربانیاں دیا کرتے ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو تو گھر والوں کی طرف سے الہدہ قربانی کرنا بھی صحیح ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی جانس سے گائے کی قربانی دی تھی ایک آدمی کا دو جانور زباح کرنا بھی صحیح ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبشے یہ زباح کیا کرتے تھے تو ایک شخص دو جانور بھی قربان کر سکتا ہے ایسی اونٹ اور گائے کے اندر حصہ لینا بھی صحیح ہے اونٹ کے اندر دس حصے لے سکتے ہیں اور گائے کے اندر سات حصے اور اگر کوئی شخص ایک ہی تنہا کرنا چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے قربانی کے ایام کیا ہیں اس بارے میں پانچ مذہب پائے جاتے ہیں ایک یہ ہے کہ قربانی چار دن ہے دوسرا یہ ہے کہ قربانی تین دن ہے تیسرا یہ ہے کہ قربانی صرف ایک دن ہے چوتھا یہ ہے کہ شہر والے ایک دن قربانی کریں گے اور بستی والے چار دن قربانی کریں گے اور پانچوہ مذہب یہ ہے کہ پورا ذلہجہ کا مہینہ قربانی کیا جائے گا تو اس طریقے سے ان میں سے راجہ یہ ہے کہ قربانی کے ایام جو ہیں وہ چار دن ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں اور آپ کو تعلیم ملتی ہے تو اس لئے ہمیں انہی ایام کے اندر قربانیاں دینے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا گیا قربانی کا افضل ترین دن دس ذلہجہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس ذلہجہ ہی کو قربانی دیا کرتے تھے اس لئے ہمیں اسی دن قربانی دینے کی کوشش کرنی چاہیے ایسے ہی قربانی کی ابتداء اور انتہا کب ہوتی ہے نماز عید دلازہ آدھا کرنے کے بعد ہم قربانی دیں گے امام وقت جو ہوتا ہے اگر اسی میدان میں قربانی دے تو یہ زیادہ افضل ہے اور اگر گھر آ کر کے دے تو ایسا بھی کر سکتا ہے ایسے ہی تیرے ذلہجہ کی غروب شم سے پہلے تک ہمارے لئے قربانی دینا جائز ہے اس کے لئے چند آداب آزان سے پہلے معذرتن مختصر زباہ کے آداب قربانی کو اچھے طریقے سے زباہ کرنا چاہیے جانور کے سامنے قربانی کو تیز نہیں کرنا چاہیے زبیحہ کو دوسرے جانور سے چھپا کر زباہ کرنا چاہیے زبیحہ کو قبلہ رخ کرنا چاہیے زبیحہ کے پہلو پر قدم رکھنا چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر زباہ کرنا چاہیے قربانی کرتے وقت قربانی کرنے والا جو ہے اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی کے الفاظ استعمال کرے اور اگر دوسروں کی جانے سے ہے تو من اہل بیتی ہی کے لفظ سے وہ قربانی کرے ایسے ہی اونٹ کو اگر زباہ کرنا ہے تو اس کے لئے نحر کیا جائے گا اس کے بائیں پاؤں کو باد دیا جائے گا اسے کھڑا کر دیا جائے گا پھر تیز دھا دار سے اس کے نحر کے اندر وہ نیزہ مارا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ ساکت ہو جائے تو اس کے لئے قربانی کا طریقہ ہے گوشت جو ہے اس کا مصرف کیا ہے کہ انسان خود کھائے دوسروں کو کھلائے غریبوں کو بھی کھلائے اس کے اندر تقسیم کرے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نے قرآن حکم کے اندر بھی یہی پیغام اور تعلیم دی ہے لیکن کتنا کتنا کیا جائے اس بارے میں کتاب و سنت کے اندر کوئی شراحت نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ انسان خود کھائے دوسروں کو کھلائے غربہ اور مساکین کے اندر بھی تقسیم کریں تو ہم اپنی چاہت کے مطابق جیسا چاہیں کر سکتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اختیار دیا ہے ایسے ہی قربانی کا جو چمڑا ہوتا ہے اسے ہم خود استعمال کریں یا دوسروں کو استعمال کرنے کے لئے حدیعہ دے دیں لیکن اسے قصاب کو بطور اجرت نہ دیں نہ اس کے گوشت کو بطور اجرت دیں ایک آخری پیغام قربانی کا جانور جو ہم نے مخصوص کر لیا ہے اسی کو ہمارے لئے قربان کرنا جائز ہے اگر ہم یہ چاہیں کہ اسے بیش دیں اور پھر اس کی جگہ پہ دوسرا جانور اسے موٹا تازہ خرید لیں تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہے کہ ہم نے قربانی کا جانور لیا اور وہ غائب ہو گیا پھر ہم نے ایک دوسرے جانور کو زبا کیا جب وہ جانور مل گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تم اسی جانور کو پھر دوبارہ قربان کرو کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے لئے خاص کر دیا گیا تھا تو جو جانور ہم مخصوص کرتے ہیں اسی جانور کے ہم قربانی دے جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے اللہ رب العالمین صدو ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قربانی کے جو حکام جو مسائل ہیں انہیں کتاب و سنت کے مطابق ہی اختیار کرنے عمل کرنے اور اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و براکہتو